السلام علیکم ویلکم بیک ٹو آر یوٹیوب چینل ہیدر آبادی کچن خوش آمدید ہے آپ کا پھر سے ایک بار آپ کے اور ہمارے یوٹیوب چینل ہیدر آبادی کچن میں آئیے آپ لوگوں سے ایک کومن ریسپی شیئر کرتے ہیں جو کہ ایک فش فرائے ریسپی ہے ایسا تو آپ نے فش فرائے کے بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے لیکن یہ ہیدر آبادی اسٹیل میں ہم نے اس کو فرائے کیا ہے تو آئیے سب سے پہلے شیروع کرتے ہیں اس کے انگریئنس انگریئنس میں ہم نے سب سے پہلے لیں گے فش جو کہ گلف کی بہت ہی فیمیس فش ہے سبریم فش جو بھی گلف میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا یہ کونسی والی فش ہے سبریم اس کا نام ہے یہ بہت ہی تیسٹی بنتی ہے ہم نے یہ ریسپی بنائی ہے فور پرسن کے لیے تو ہم نے لیا ہے 1kg فش آپ چاہ رہے ہیں تو اس کی قانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں چلے آگے بڑھتے ہیں دوسرے انگریئنس کے طرف ہم نے لیا ہے 2 table spoon red chili powder 1 table spoon turmeric powder 1 table spoon ginger garlic paste اور ٹیسٹ کے حساب سے آپ لوگ نمک ایٹ کر سکتے ہیں اور ہم نے لیا ہے half lemon کا جوس اور garnishing کے لیے coriander ہرا دھنیا اور ہم نے لیا ہے fish prime masala جو کہ مہران کے باؤکس میں ملتا ہے اس کو ہم نے لیا ہے 1 teaspoon کے جتنا تھوڑا سا آپ لوگ آئٹ کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے لیے بس چلے آگے بڑھتے ہیں fish fry کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ لیں گے ایک بال میں oil کوئی بھی cooking oil آپ لوگ لے سکتے ہیں fish fry کے لیے چلے آگے بڑھتے ہیں شروع کرتے ہیں marination fish کا سب سے پہلے ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے ginger garlic paste جو کہ ہم نے 1 tablespoon لے کر رکھا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے salt taste نمک نمک آپ اپنے حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے turmeric powder 1 tablespoon 2 tablespoon ہم نے red chili powder لیا ہے اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے fish fry masala جو کہ مہران کے box میں ملتا ہے آپ چاہے تو کوئی بھی normal fish fry masala ایڈ کر سکتے ہیں last میں ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے lemon کا juice چلیے ingredients تو complete ہو چکے ہیں اب ہم اس کا marination شروع کرتے ہیں اس کو اچھے سے marinate کریں آپ لوگ fish کو masala اچھے سے لگائیں اس میں کانٹے ہوتے ہیں آپ دیکھیں marinate کریں سمل کر اس کو آپ کو masala اس کو لگانا ہے اس کو اچھے سے marinate کرنا ہے آپ لوگ کو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک ایک پیس کر کر اس کو لگایا ہے masala ہم نے fish کو cut بھی لگائی ہے تاکہ یہ اچھے سے fry ہو اندر کچھ ہی نہ رہے ہماری fish اس لئے ہم نے اس کو ایک ہلکا سا cut لگایا ہے اس کو اچھے سے آپ لوگ marinate کر لیں اور one hour کے لئے اس کو freezer میں رکھ دیں چلیے ہمارا minination تو complete ہو چکا ہے اب ہم اس کو one hour کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا masala اس میں اچھے سے mix ہو جائے minimum اس کا time one hour ہے اب چاہے تو زیادہ time کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں شروع کرتے ہیں fish fry سب سے پہلے ہم لوگ add cooking oil ایک big کڑائی میں اس کو heat ہونے دیں گے 15 minutes کے بعد ہم لوگ اس میں add کریں گے fish کو normal flame پہ آپ کو fry کرنا ہے flame کو ہمیشہ normal ہی رکھیں ٹھوڑا time لگے گا fry ہونے کے لئے لیکن fish اچھے سے fry ہوگی آپ ہمیشہ خیال رکھیں کہ fish کو normal flame پہ fry کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو ایک set ہم نے 15 minutes لیے ہیں اس کو fry کرنی کے لیے پھر اس کو plat کے ہم لوگ اور 15 minutes کے لیے fry کریں گے 15 minutes آپ کو رکھ نا ہے normal frame پہ اور 15 minutes پھلٹ کے fry کرنا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے half an hour complete ہو چکا ہے اچھے fish ہماری fry ہو چکی ہے اب ہم لوگ اس کو plate میں نکال لیں گے جیسے آپ دیکھ سکتے fish ہماری اندر تک پک چکی ہے کیونکہ ہم نے اس کو normal flame پہ fry کیا تھا اور اس color بھی بہت اچھا ہو گیا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ deeply fry ہو چکی ہے اندر تک پک چکی ہے کیونکہ ہم نے اس کو normal flame پہ پک آیا تھا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب بچے ہوئے pieces کو بھی ہم لوگ ایسے ہی فرائی کر لیں گے آپ بہت ہی احتیاط سے اس کو کڑائی میں رکھیں کیونکہ آئل بہت ہی ہی ہوتا ہے تو اس کا خیال رکھیں آپ لوگ آپ چاہ رہے تو چمس سے بھی فش کو آئل میں ایٹ کر سکتے چلئے ہمارے فش کمپلیٹ فرائی ہو چکے ہیں سارے پیس ہم نے فرائی کر لیا ہے اب ہم لوگ اس کو گارنیشنگ کریں گے اس کے پریٹنگ کریں گے ہم نے ہری دھنیا اور اونین اور ککمبر کے ساتھ ہم نے اس کی گارنیشنگ کی ہے آپ چاہرے تو ڈیفرنٹ طریقے سے پریٹنگ کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں یہ ریسیپ آپ لوگ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں سسکرائب کرنے کے بعد ہمارے آئیکن کو کلک کرنے سے فائدہ ہوگا جب کبھی بھی کوئی نیو ریسیپ آئی گے تو نوٹیفیکشن آپ لوگ کو مل جائے گا تھنکس فر آچ جیسے کہ آپ کو ہم نے ویڈیو شروع میں بتایا تھا ایسا لوگ شو ہوگا تو آپ اس ہی پھر